اگر کچھ بھی آپ کے راستے پر نہیں چل رہا چاہے وہ کام ہو محبت ہو یا عام طور پر زندگی تو پریشان نہ ہو سب کچھ عارضی ہے اور وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو ہر چیز کو کم کریں چاہے وہ کھانا ہو یا کچھ اور لہٰذا دولت مندو سے خسد کرنا بربادی ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے ان کے پاس نہیں ہے اندیرے پر غصہ نہ ہو کیونکہ کبھی کبھی آپ کو وہاں ستارے مل جاتے ہیں اندیرے میں ایک روشنی ہے جو آپ پر چمکے گی جب آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگی کی طرح بند رہے ہیں محول کا آپ کی شخصیت پر کھیر اثر ہوتا ہے اپنے غصے پر قائم رہنا ایسا ہے جیسے خود زہر بینا اور دوسروں کے مرنے کی توقع کرنا شکر گزاری تمام خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی ہے آئیے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں اور لوگوں کے کرز معاف کریں جیسا کہ ہم خود کو معاف کرنے کی امید رکھتے ہیں ایک آدمی کی اندر ہزاروں حیالات پڑے ہوتے ہیں جن کا اسے اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لکھنے کے لئے کلم نہ اٹھا لے دو چیزوں کو ہمیشہ کے لئے پھینک دو پہلا مستقبل کا ہوف اور دوسرا ماضی کے دکھوں کی یاد موسیقی